سب سے نرم ہاتھ اس نے محسوس کیے ہوئے وہ سب سے نرم ہاتھ تھے وہ حیران ہوتی تھی کہ وہ ہاتھ اتنے شکشالی ہو سکتے تھے اس نے دیکھا تھا کہ کیسے انہوں نے پچپن گیدن کے تیل کے درم کو ایسے اٹھا کرٹرک میں رکھ دیا تھا جیسے کوئی پانچ کلو کی کوئی چیز اٹھا کر رکھتا ہے جب وہ ہاتھ اس تیل کے درم کو اٹھا کرٹرک میں رکھ رہے تھے وہ سوچ رہی تھے کہ شاید وہ درم کھا لیتا تھا وہ نرم ہاتھ بھاری سے بھاری بستہ کو کتنی ہاتھانی سے اٹھا لیتے تھے پتہ جب بھی وہ ہاتھ اس کے آتوں کو چھوٹے تھے وہ محسوس کرتی تھی کہ وہ تو بہتی نرم اور کومل ہاتھ تھے جب وہ ہاتھ اس کو اٹھا کر کار میں بٹھاتے تھے وہ محسوس کرتی تھی کہ جیسے وہ ہوا میں اٹھ رہی تھی وہ کتنی آسانی سے اس کو اٹھا لیتا تھا اس کو اپنے دبیان ہونے کا احساس بھی دھول جاتا تھا وہ سوچتی تھی کہ جب تک وہ ہاتھ اس کو اٹھا کر ادھر سے اٹھے رکھتے تھے اس کو دبیان ہونا بھی اچھا لگے لگتا تھا اس کے کاران اور اس کے شکیشالی ہاتھوں کے کاران وہ کبھی بھی سویم کو دبیان محسوس نہیں کرتا یہی سوچ کر وہ بہت بار انعیاس ہی مسکرہ دیتی ہو جاتی تھی کہ وہ اس کو دبیان نہیں مانتا تھا وہ کہتا تھا کہ وہ جیسی تھی سب سے اچھی تھی وہ بہت پیاس کر کے کچھ قدم کچھ قدم چلتی تھی اور اس کے کمجور ہاتھ اور پاؤں تھک جاتے تھے اور وہ ہار مان لے تھی یہ دبیانتہ ہی اس کے لیے اپہار ہو گئی تھی کیونکہ اس کے کاران ہی وہ پہلی بار بھی لے تھے وہ ہائی سکول پات کرنے والی تھی وہ کسی بھی حال میں سویم چل کر بھی اپنی ڈگری لینے کے لیے منچ پر جانا چاہتی تھی وہ اپنے وکر کا سہارا نہیں لینا چاہتی تھی اس کی درد اچھا شکتی اور سنکلک کے کاران ہی وہ اکنی بڑی کار بلگھٹنا کے بعد بھی جیئیت تھی اس دن اس نے سنکلک کر لیا تھا کہ وہ پوری شکتی لگا کر تیس قدم چل کر اپنی ڈگری لینے منچ تک جائے اور اس نے کر کے دکھا دی منچ کے دوسری طرف کی سیڑھیوں کے بارے میں اس کو یاد نہیں جاتا پہلی سیڑھی اترنے کے بعد اس کی تاغوں نے جواب دی دیا وہ اپنی ڈگری کو نیچے نہیں مرنے جانا چاہتی تھی پر اس کو کسی چیز کا سہارا لینا بھی جروری ہو گیا تھا اسے نیچے اترنا ہی تھا اس کو لگنے لگا کہ وہ سیڑھیوں سے میچے گل جائے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور آشا کرنے لگی تیگرنے سے اس کی گردن میں ٹوٹ جائے اچانک اس کو ایسا لگا جیسے وہ ہوا میں اُڑ رہی تھا وہ وہاں آیا ہوا تھا اس کی چھوٹی بہن بھی اس دن ڈگری لے رہی تھا جب دو بچ پہلے وہ اس ہائی سکول سے پاس ہوا تھا اس کی بہن بھی ڈگری سماروں میں آئی تھا اس سمیں وہ منچ کے پیچھے کھڑا تھا جب وہ نیچے گرنے والی تھی وہ منچ کے پیچھے کھڑا ہو کر اپنی بہن کی سب سے اچھی فوٹو لینے کے لیے وہاں کھڑا تھا جب اس نے اس دیبیانگ لڑکی کو اپنے واکر کو چھوڑ کر چلتے ہوئے دیکھا اس نے اس لڑکی کے سہاس کی پرسلسہ کی وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی پورے منچ کو کیسے پار کرے گی پرمتہ اس نے منچ پار کر دیا جیسے ہی اس دیبیانگ لڑکی نے اپنی ڈگری ہلا کر لوگوں کو دکھائی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی سمجھ گیا تھا سبھی لوگ تعلیم اجا کر اس دیبیانگ لڑکی کی پرسلسہ کر رہے تھے وہ اپنی اتھا میں نیچے اٹھنے لگی تھی پرمتہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ سمجھ گیا تھا وہ منچ کے نیچے سے اس کے پاس آنے لگا وہ اس کی پرتکشہ کھڑا تھا وہ شریوں کو ہی دیکھ رہی تھی جب اجانت اس کے کگم دھڑ مرائے اور وہ ریلی کے اس طرف گرنے کو ہی وہ نیچے گری پر وہ تیار کھڑا تھا اس کو لپکنے کے لئے منچ سے جیتی ہوئی وہ سب سے شکتیشالی نرم ہاتھوں میں سرکشت پہنچے سبھی درست لوگ چکر رہے تھے اس کے ہاتھوں میں وہ خلکی سی گڑیا جیسے ہی تھی وہ اس کو سرکشت اس تھان کی طرف لے جانے لگا جب وہ سنگل سنبل گئی اس نے لڑکے کو مسکرا کر دا thank you بہت اچھا کیچ کیا تم ٹھیک اسی سمیں اس لڑکے نے بھی کہا تمہارا سوازت ہے تم کیچ کر میں لائک ہو تو کیچ کیا سبھی لوگوں نے تعلیم بجانا شروع کر گئی تھی وہ اس کو اپنی گوڑ میں لے کر اور چھاتروں کے ساتھ پنکی میں بیٹھ گیا تھا کچھ دیر بعد اس نے اس کو ایک کرسی پر بیٹھا دیا وہ اپنی بہن کی فوتو لینے چلا گیا کچھ دیر بعد وہ پھر آ گیا اور پھر سے اس کو اپنی گوڑ میں اٹھا لی اس کی بہن بیار اس کی بہن اور وہ دنہ بہت جلدی ایک دوسرے سے گھل مل دے وہ ان دونوں کی باتیں سنتا رہا اس سمیں وہ دنہ ہی اس کے لیے دنیا کی سب سے مہتپونہ عورتیں تھے ایک کو وہ بچپن سے جانتا تھا اور ایک کا وہ جیون میں اب تک انتجار کر رہا تھا اس نے کبھی بھی اس دیدیان لگتی کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کی تاپوں میں کوئی کمی تھی ان دونوں کی شادی ہو گئی شادی کے دن اس نے سب کے سامنے سکار کیا کہ وہ اس سب سے نرم شکری شادی ہاتھوں والے سے پہلی نگر میں ہی پریم کرنے لگی تھی وہ بھی بول پڑا تھا میں نے سوچا تھا کہ میں نے اس کو گرتے ہوئے لپک لیا تھا اور باستہ میں اس نے مجھے لپک لیا تھا سبھی لوگ ہسنے لگتے وہ اس کی طرف موڑی تھی اور مسکرات کر اس کو چومتے ہوئے بولی تھی دنیا میں سب سے نرم شکری شادی ہاتھ تمہارے ہیں میترو بہت ہی ساسی اور شکری شادی ہوتے ہیں وہ لوگ جو دیویانگوں میں اور ساماننے لوگوں میں کوئی فرق نہیں دیکھتے ہیں ایسے ساسی لوگوں کو سلام ہے جو دیویانگوں کو اپنے جیون میں اسٹھان دیتے ہیں اور ان کے لیے جیون بھر کا سہارا بن جاتے ہیں پر کبھی بھی ان کو دیویانگ ہونے کا احساس نہیں ہونے دیتے ہیں بہت بہت دنیا بہت دنیا